بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر عثمان عیسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم جیسا کہ سیل سائیکل کا چپٹر کر رہے تھے آج ہم اس چپٹر کا لیکچر نمبر فائل امپورٹنس آف بائیٹوسس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں یہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ ایک سیل دو سیلز کے اندر تقسیم ہوتا ہے اور اسی طرح پھر وہ دو سیل چار سیلز میں تقسیم ہوتا تھے اور وہ چار سیل آٹھ سیلز میں تقسیم ہوتا تھے اور پھر وہ آٹھ سیل سے سولہ سیلز میں اور اسی طریقے سے ایک جاندار اپنی گروتھ کو چاری رکھتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو مائی جانسز کے امپورٹنس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے گروتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ وہ بہنakuپرین وہ بھی کوروڈ اور س já دو Ram ڈیوڈ بای ڈیوڈ ابھی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان کو دیکھتے ہیں انسانی دائیٹس دائی گروٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر سیل کی تقسیم کی وجہ سے اس کی گروتھ جاری رہتی ہے اور وہ ایک مکمل طور پر بڑا جاندار بندہ ہے لیکنے دیو ٹھو مایٹوسیس مایٹوسیس سائی گروٹ چینجیز انٹو کمپلیکس ملٹی سیللر اورگنیزم ایک سیل سے تقسیم شروع ہو کر ایک چاندار ملٹی سیللر اورگنیزم بڑتا ہے وہ ساتھ کو مایٹوسیس کی یہ وجہ سے ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر ملینز آف سیللز موجود ہیں اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے گروتھ بھی کی ہے دوسری چیز جو ہمارے اپورٹنس میں آئے گی وہ ہے ہیلنگ آف وانس اچہ کھر دیو ٹھو مایٹوسیس اگر کوئی وانٹ ادھر کوئی کھٹ آجاتا ہے سپوس یہ اس فنگر پر کوئی کھٹ آجاتا ہے تو وہ خود پہ خود ادھر کھلاٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ بعد بھی ادھر وہ دوبارہ مسلز کا حصہ بن جاتا ہے اور ہیوں ہمارا وانٹ جو ہوتا ہے وہ خیل ہوئی تو یہ جو خیلنگ ہوئی ہے وہ بیسیکلی سیل کی تقسیم کی وجہ سے اٹھاکار دیو ٹھو مایٹوسیس اور تیسری بات جو نسل در نسل ہمارے کروموسوم میں ٹھین ہیں وہ بھی اسی عمل کی وجہ سے کروموسوم کی ہے ہمارے کر warsText ہمارے کرونے کے کھری اور بیسیک remains 얼�ین اور Disability للگوں دیو تو مائی توسس نمبر فور باز جنداروں کے اندر ری جنریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جیسا کہ ایک جندار ہے سی سٹار سی سٹار اگر آپ اس کو یہ ایسے ہیں اگر اس کا کوئی پارٹ فار ایکسیمپل یہ بہلا پارٹ لاؤس ہو جاتا ہے کٹ ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ اس جگہ پر دوبارہ ری جنریشن کر لیتا ہے اور یہ پارٹ اس کا دوبارہ ری جنریشن ری جنریشن ری جنریشن جنریشن ری جنریشن جنریشن ری جنریشن صور ری جنریشم It is involved in Asexual Reproduction For example, Cologne and Tissue Culture These are the two examples And the last part, we see If this mitosis is an error, then what problems develop? So, the most important problem mitosis Mitosis is because of it It is cancer So, note the errors So, the error in mitosis causes cancer Cancel care Abnormal growth of sen Dekhye abnormal growth For example, If we see a cell Three cells of sen Do you think that Three cells are broken? تو یہ جو تقسیم ہے یہ خراب ہوگی اسی طریقے سے کبھی یہ پانچ سیل تو یہ ڈیفرینٹ قسم کے زیادہ سیل کرنا شروع جو کہ نارمل گروز سے ہٹ کرنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں نارمل گروز کا سیل تو اس چیز کو بلا جاتا ہے کینسل اور یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ٹیومر کی شکل اکٹھ جاتا ہے یہاں پہ یہ اکمولیشن آف سیل ہوتی ہے اس کو ہم ٹیومرز کا نام کرتے ہیں تو ٹیومرز دو طرح پھلتے ہیں یہ چھوٹا سام پریکٹ میں لکھ لیں اکمولیشن اور سیلس کال ٹیومر ٹیومرز ایک پٹیکلر پلیش کسی بھی جسم کے سیلیں تو میرینیس کی ٹائپ سے بریکن اور ملیگن نمبر ون بنیگنٹ ٹیومرز نمبر ٹو ملیگنٹ ٹیومر اب سوال یہ ہے بنیگنٹ کیا ہے اور ملیگنٹ کیا ہے اگر سپوز ایک ٹیومر اس جگہ پر موجود ہے تو یہ اگر اسی جگہ پر موجود رہے گا تو اس کو ہم بولیں گے بنیگنٹ ٹیومر اگر ٹیومرز رمین ایک پلیش اور اگر یہ ٹیومرز اگر سے نکل کر دوسرے سیلس کو بھی نقصان پچانا شروع کر دے ان پر اٹیک کرنا شروع کر دے تو اس کو بولیں گے ملیگنٹ ٹیومرز لے سکتے ہیں اور یہ جو سارا پروسس ہے جس میں سپریٹنگ آف ٹیومر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں میٹاسٹیس اس پروسس کارڈ میٹاسٹیس امید کرتا ہوں یہ لیکچئر آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میاسٹیس اس پر کوئی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ اس چینل کو لائپ کریں سرکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنی اچھی رائے بھی دیتے رہا کریں کمٹ سیکشن کے اندر تھا کہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں تھاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں سیکشن کے ساتھ ہم اپنی ڈیوز کو مزید بہتر کر رہا کردے